یہ بات یاد رکھیں کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے وضو کی دعاوں میں سب سے پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کامل وضو کرے تو پھر یہ کلمات پڑھے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو وَأَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں دوسری حدیث جامعہ ترمزی کی روایت کی روح سے کلمہ شہادت کے ساتھ یہ دعا ملا لینی چاہیے وہ دعا یہ ہے اللہم اجعلنی من الطوابین واجعلنی من المتطحرین الہی کر دے مجھ کو بے قصہ توبہ کرنے والوں سے اور کر دے مجھے پاکستگی اختیار کرنے والوں سے تیسری حدیث میں یہ دعاوی مروی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک پاک ہے تو اے اللہ اور آپ کی ہی تعریف ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ سوا آپ کے آپ سے بخشش مانگتا ہوں اور لوٹ کر آتا ہوں آپ کی طرف بعد حدیث کی روح سے وضو کی بات کی دعاوں کو آسمان کی طرف نظر کر کے کوئی بات کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آزائے وضو کے دوتے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کی کوئی صحیح اصل نہیں پس ان کا پڑھنا نجائز ہے ہاں ایک دعا ہے جس کا پڑھنا مروی ہے اور وہ یہ دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رذقی یا اللہ بخش میرے گناہ اور فراہ کر دے میری لئے میرا گھر اور برکہ دے میری رسک میں